بسم اللہ الرحمن الرحیم اکامت جو ہے وہ اکہری یعنی ایک ایک مرتبہ لفاظ کہہ جاتے ہیں ہمارے ہاں دو مرتبہ کہہ جاتے ہیں جس طرح ازان کہہ جاتی ہے تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں صحیح احادی سے دونوں طریقے ثابت ہیں کہ اکہری اکامت کہہ جائے یا دہری یعنی جس طرح ازان ہے اسی طرح اکامت کہہ جائے صرف قدقامت السلح کا اضافہ ہو اور جس طرح مکہ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک الفاظ کہہ جاتے ہیں اشادو اللہ علیہ اللہ پھر اس کے بعد اشادو انہ محمد الرسول اللہ یہ بھی ٹھیک ہے بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعانو کو یہ حکم ہوا کہ ازان دہری یعنی ازان میں کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور اکامت میں ایک مرتبہ کہیں بخاری شریف حدیث تروہ چھ سو تین اور دو ہری اکامت کے بارے میں بھی جو احادیث ہیں وہ صحیح احادیث ہیں مسنف ابن ابی شہبہ میں یہ حدیث ہے دو ہزار ایک سو اٹھارہ اکی سو اٹھارہ عبداللہ بن زیدہ دی اللہ تعانو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک شخص ہے جس نے دو سب چادریں اڑیو ہی ہیں دیوار کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ ازان کہہ رہا ہے دوہری یعنی دو دو کلمات اور اکامت بھی دوہری کہہ رہا ہے تو اس بات کو حد بلال نے سنا تو حد بلال نے دوہری جس طرح آج کل ہمارے ازان ہوتے ہیں اس طرح ازان دی اور اسی طرح جو وہ اکامت کہی حدیث صحیح ہے اسی طرح نصائی شریف میں حدیث ہے ابو داو شریف میں حدیث ہے نصائی میں اس کا نمبر ہے چھے سو تینتیس اور کچھ مکتوبوں میں یعنی کچھ کتابوں میں اسی حدیث کا نمبر ہے چھے سو چونتیس اور ابو داو شریف اس حدیث کا نمبر ہے پانچ سو ایک ابو محضورہ صاحبی کہتے ہیں حکم الحدیث صحیح حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکامت سکھائی مرہ تینے دو دو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیل السلاح حیل السلاح حیل الفلاح حیل الفلاح قد قامت الصلاة و قد قامت السلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود اقامت سکھا یہ ابو محضورہ صحابی کہتے ہیں ابو دعوشریح میں حدیث ہے پانچ سو دو اور نسائی میں بھی ہے چھ سو تیس اور اس کا دوسرا نمبر چھ سو اکتیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو محضورہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور آپ نے مجھے اقامت سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اذان سکھائی اس کے انیس کلمات تھے اور جو اقامت آپ نے سکھائی اس کے ستارہ کلمات تھے ویسے اذان کے کلمات تو پندرہ ہیں تو انیس کے سے ہوئے اور اقامت کے کلمات سترہ ہیں یعنی جس طرح ہمارے پندرہ کلمات اذان کے ہوتے ہیں دو کلمیں مل گئے قدقامت الصلاح قدقامت الصلاح تو یہ سترہ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ سترہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتی ابو محضورہ صحابی کو سکھائے تو یہ ثابت ہے صحیح حدیث نسائی 630 ابن ماجہ 709 ابو دعوت 502 اب سوال یہ بنتا ہے کہ ابو محضورہ نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ازان جو ہے وہ انیس کلمہ سکھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازان سن کے حضرت ابو محضورہ صحابی نے اس کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور سامنے بٹھا کے فرمائے کہ ازان کہو تو ازان کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بتانے لگے اور وہ ازان کہنے لگا جب اشہدو اللہ 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 یہ گواہی دینی تھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو مرتبہ اس کو بتایا کہ اس طرح کہنی لیکن ان کی آواز پست تھی آپ نے فرمائے عرفہ تو اس آواز کو بلند کر پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دو دو مرتبہ کہلائے تو یہ چار کلمات بڑھ کے پندرہ سے انیس ہو گئے یہ اس لئے انیس کلمات تو ازان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اقامت سکھائی تو سترہ کلمات اقامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھائے ہیں یہ حدیث آپ کے سامنے ہیں نسائی شریف میں حدیث ہے ١٦٦٣ اور دوسرا اس کا نمبر ہے ١٦٦٦ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے سات سو آٹھ نے آپ کو ابن ماجہ سے حدیث سنونا چاہوں گا حد ابو محضورہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنین کے سفر سے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معذن نے اذان کہی تو ہم نے سنی یعنی میں ابھی مسلمان نہیں تھا میں نے سنی اور ہم ساتھی اور بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم اس کی نقلے اتارنے لگے اذان کی نقلے اتارنے لگے اور میری اونچی آواز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا بھیجا کہ ان کو بلاو یعنی دس کے قریب لڑکے تھے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما ان کو بلاو یہ دس کے الفاظ جو ہیں یہ نسائی میں چھے سو تینتیس اور دوسرا نمبر چھے سو چونتیس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بلایا ہم گئے تو آپ نے فرما کہ کس کی آواز مجھ تک پہنچی ہے جس کی آواز بلند تھی تو سب نے کہا کہ یہ لڑکا یعنی میرے بارے میں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور اس وقت میں مسلمان نہیں تھا تو میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پسند کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور فرمایا جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح کہو خود نفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان سکھاتے رہے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر قل کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ثم قال لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرما ارفع من صلتق اپنی آواز کو اونچا کر یعنی اسے معلوم ہوا کہ جب یہ شہادتن کے کلمے آئے تو حضرت ابو مازورہ مسلمان نہیں تھے تو اس آواز کو پس کیا تو آپ نے فرما ارفع یعنی آواز کو اونچا کر پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کلمات سکھائے پر آئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی الاسلام حی الاسلام حی الفلا حی الفلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو معلوم ہوا اچھا پھر کیا ہوا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور آپ نے مجھے تھیلی دی جس میں چاندی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا یعنی ماتے پر ہاتھ پھیرا پھر چہرے پھر سینے پر ہاتھ لائے پھر جگر پھر ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ لائے تو میرے دل کی دنیا بدل گئی ازان سے پہلے میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن اب ساری دنیا سے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے موزن بنائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مقتل مکرمہ کا موزن بنا دیا تو یہ اضافی کلمات جو چار تھے اس کی وجہ یہ ہوئی تو ازان میں پندرہ کلمات ہیں تو دو کلمات اور بڑھا دیے جائے قد قامت السلاء قد قامت السلاء کے تو سترہ کلمات بن جاتے ہیں تو دونوں طریقے صحیح ہیں جو حرمین شریفین میں ہیں کہ اکہر یہ کامت کی جاتی ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے اور جو ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ آدش وغیرہ ملکوں میں یہ پڑھی جاتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ حدیث ثابت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی طریقے کو اپناتے تھے کیونکہ آپ زیادہ کفہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہاں سے پھر جو کفہ کے علمات بالخصوص امام ابو نیفرامت اللہ عنہ نے اسی طریقے کا اپنایا کہ ازان دوہری تو اکامت بھی دوہری صرف قد قامت السلاء تو قد قامت السلاء کے اضافہ ہوگا اس کی جو دلیل ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے اکیس سنتیس حضرت علی رضی اللہ عنہ ازان اور اکامت آپ دو دو مرتبہ کا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ قوم سے گزرے تو انہوں نے اکامت کہی ایک مرتبہ تو آپ نے فرما نہیں اس کو دورہ کا ہو اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے دوہزار ایک سو اٹھتیس کہ سلمہ من اقوار رضی اللہ عنہ بھی اکامت دوہری کہا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زید بھی اکامت دوہری کہا کرتے تھے اور دوہزار ایک سو بیالیس نمر حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں کہت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور رہت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی اکامت دوہری کہا کرتے تھے جس طرح ازان ہوتی ہے تو یہ تمام تحقیق آپ کے سامنے ہیں اور بالخصوص ان احادیث پر جو حکم لگایا ہے صحیح کا یہ امام نیمی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب آسار سنن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اردو ترجمہ اگر آپ دیکھنا ہو تو ستانوے صفحہ ہے تو اس کی پوری تحقیق کرونا کی ہے اسی طرح اللہ مغلام رسول سعید رحمت اللہ عنہ تحقیق کی ہے احال دونوں طریقے ٹھیک ہیں کہ جس طرح ازان کہی جاتی ہے اسی طرح اکامت کہی جائے اور صرف قدقہ امت السلام قدقہ امت السلام کا اضافہ کیا جائے اور جو حرمین شریفین میں اکہری اکامت کی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں دونوں طریقے ثابت ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ